السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے ورنہ ہمارے ایریا میں کوئی نیا شخص ہے یہ جو ویڈیو بنوارا ہے نیا مولانا ہے تو بہت سے لوگوں کو سوال ہو جاتا ہے یعنی نا کہ ویڈیو بن رہی ہے مولانا علیہ صاحب گمہن حفظہ اللہ تعالی جنہوں نے باطل کے ناک میں دم کر رکھا ہے پاکستانی عالم دین دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جب تک وہ میدان میں نہیں تھے اور یوٹیوب وغیرہ پہ باقیدہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تھی تب تک اہلِ باطل اپنی بنا بنا کر کے اُلٹی پلٹی ویڈیو ڈالتے تھے اور ہم لوگوں کو نیچہ دیکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے اہلِ حق کو اور جب سے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا اور سوالہ اور باقیدہ اپنی ویڈیو اپلوڈ شروع کی تب سے الحمدللہ سمو چھپائے پھر رہے ہیں تو ایک مرد تو آپ کنیٹا کے سفر پہ تھے تو ایسے ہی مسجد میں بیان تھا تو ہر بیان ان کا اپلوڈ ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے اپلوڈ ہوتا ہے تو دائی صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ جماعت کے آباب ان کو بڑا اعتراض ہے اس لئے ویڈیو نہ بنوائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بنانے دیجئے جو اعتراض ہے سوال ہے میں اس کا جواب دے دوں گا تو انہوں نے اپنا سوال کیا کہ بھئی آپ ویڈیو بنوائ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ جماعت میں کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں یہاں سے امریکہ نکلنا ہے کہاں تو پاسپورٹ وغیرہ بنوائے ہوگا کہاں کہاں پاسپورٹ کے لئے تصویر کھچوائی کی نہیں کہاں کھچوائی ہے کہاں لگ سے فوڈو برکھا ہوگا کہاں رکھے ہوگئے ہیں کہاں کیوں کھچوائے بھائی تصویر تو حرام ہے نا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس لئے ویڈیو نہیں بنوانے دے رہے ہیں آپ لوگ تصویر حرام ہے تو آپ لوگوں نے کیوں کھچوائی ہوگا تو کہنے لگے دین کے کام کے لئے ضرورت ہے تو حضرت نے فرمایا دین کے کام کے لئے جیسے آپ کو تصویر کھچوانے کی ضرورت ہے ایسے ہی مجھے ویڈیو بنوانے کی بھی ضرورت ہے اور جب تک آپ امریکہ پہنچیں گے اور کسی سے ملاقات کریں گے تب تک ہماری ویڈیو اس سے پہلے پہنچ کر کے اپنا کام کر چکی ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پرنٹر تصویر یہ سب کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے جو کاغذ وغیرہ پہ باقیدہ چھپی ہوئی ہو یہ بالاتفاق حرام ہے ایک دم شدید مجبوری میں اس کی گنجائش ہے اور یہ ڈیڈیٹل تصویر اس میں تو خود اپنے علماء کا اختلاف ہے بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر بلکل بنا سکتے ہیں اور کھیس سکتے ہیں کوئی حرج نہیں شیخ الاسلام مفتی آف ورل مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ تعالی ان سے بڑا اس وقت تو کوئی دنیا میں ہم لوگوں کا نہیں دہروں کا بھی کوئی علم نہیں کنیڈا میں ابھی اعتراض ہوا تھا اسلام پہ تو یہی مفتی تقی صاحب اور علامہ خالد محمود رحمت اللہ علی جو ایک دوبندی علم تھے اور برطانیہ میں رہتے تھے ان کا بھی پچھلے سال اندقال ہوا ہے 92 سال 92 سال 92 سال کی عمر پا کر کے تو چودہ زبانوں کے ماہر تھے ان کا اندقال ہوا پچھلے سال اللہ ان کی قبر پہ کلور اللہ حمدہ نادل فرمائے تو وہاں کی عدالت میں اور وہاں کے علاقے میں یہی دونوں حضرات گئے تھے اپنی اسلام کی طرف سے دفاع کرنے اور جواب دینے کے لئے تو حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اس میں جو ہے اس تصویر کے مقابلے میں کافی گنجائش معلوم ہوتی ہے چونکہ اس میں اندر وہ سسٹم سے ہوتا ہے باہر وہ ریل کی شکل میں نکل کے آتا ہے بازابتہ اس میں تصویر کہیں پرنٹ نہیں ہوتی اس لئے اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب فالدو فالدو چیزیں ہر جگہ بنائی جاتی ہیں اور دنیا بھر کے شادی حال کی اس کی اس کی تو وہاں پہ کسی کو نہیں سوال پیدا ہوتا ہے اگر شمیم بنوارے ایک دینی کام سے تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے اچھی بات نہیں ہے ہمارے علماء بھی اس میں جب اجازت دے رہے ہیں تو بہت اعتراض کی کوئی اسی بات نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ خالی صحف اللہ رحمانی صاحب اب ہماری ہندوستان کے ایک پائے کے علم ہیں زبردست علم ہیں اور پرسلہ بورڈ کے سیکریٹی ہیں آپ جانتے ہی ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہے رائٹر ہیں ابھی ایک صاحب سے ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلا چینل پر ہم وہ بیان آتا ہے بڑے خاص لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہم سنتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کون سا چینل ہے اب جب ان سے حضرت نے لے کر کے معلومات حاصل کی دیکھا تو وہ قادیانیوں کا چینل تھا اور یہ بہت سن رہے تھے گوھر سے تو اس ذریعہ سے وہ ان کو قادیانی بنا رہا تھا اور وہ ماشاءاللہ لمبے چوڑے عام طور پہ ہوتے ہیں گوھرے چٹھے دھاڑی ٹوپی کرتا پیجاما کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ قادیانی ہے اسی لئے دادر عمداللہ علیہ حج کے سفر میں حاجیوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنے علاقے کے علم سے مسئلہ پوچھو اپنے علاقے کے علم کو پکڑو کو کہاں کیا بتا دے تمہارا حج ہی لے ڈوبے کوئی بھروسہ نہیں ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر مومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں حدیث میں جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کسی بھی محدث کے اوپر کسی نے نشانہ نہ سادہ ویسا ہوا نہیں یہی ایک ایسے محدث ہیں جن کے اوپر کوئی کمنٹمنٹ نہیں آ رہا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا لسناد فی الدین لولا لسناد لقال من شاہ ما شاہ اسناد کا تعلق سند اور یہ روایت فلان سے ہے اور یہ واسطہ درواسطہ ہے اور یہ فلان صحابی نے کی پھر تابعی نے کی پھر امام صاحب نے کی پھر فلان نے کی یہ دین کا ایک حصہ ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو جو جو چاہے گا بولے گا اور کہے گا دین کے نام پہ اور لوگ اسی دریئے سے گمراہ ہو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا تم مجھے سمجھ میں آیا کہ شوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں اور حق کی باتیں لوڈ کرنا اور پہنچانا آج کے دور میں کتنا ضروری ہو چکا ہے دشمن تو توپ لے کے آ رہا ہے دشمن تو توپ اور کلشٹر بم اور کلوزر بم لے کے آ رہا ہے اور آپ چلیں گلے لے کر اس کا مقابلہ کرنے تو کیسے وہ پائے گا اس لئے اگر کسی کو سوال لہا ہوگا تو ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی اب بھی اگر کسی کو سوال لے گا تو پھر نہیں جی مجلس میں مجھ سے مل لے گا میں کوئی بھاگنے والا آدمی نہیں الحمدللہ